السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ اب الحارس اولاسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں قیدیوں کی رہائی کے وقت حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ جو قیدی سواری سے اتر کر آتا تھا تو مال سلطان میں سے کچھ لے لیتا تھا میں نے کہا خدا کی قسم ان میں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس مال سے بچتا ہو چند روز کے بعد ایک شیخ آئے ان پر بھی دراہم اور خلات اور طعام پیش کیا گیا انہوں نے اس سے کچھ نہ لیا میں نے جی میں کہا اللہ اکبر اور ان کے پیچھے ہو لیا اور پاس پہنچ کر اپنے پاس جو پاک مالتا اسے پیش کیا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زمین کو اولیاء اللہ سے خالی نہیں رکھا ہے انہوں نے میری دراحم قبول نہیں کیے اور ساحل کی ریت پر ہاتھ مارا فوراں ہی وہ ریت سرخ اور سبز یاکود بن گیا اور مجھ سے محاطب ہو کر فرمایا جس کا اپنا مالک کے ساتھ یہ حال ہو وہ دراہم کا محتاج نہیں ہوتا میں نے کہا اے حبیب اپنے اس حالت کے باوجود ملک روم میں آپ کا کیا عمل کرتے تھے فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ میں خطا کی اور عدب کا لحاظ نہیں رکھا اس کی سزا میں قید ہوا جب میں نے توبہ کی تو اس نے قبول فرما لی پھر مجھے شرم آئی کہ میں شہر روم سے نکلوں اور مسلمان وہی کیت رہے ان کو وہی چھوڑ دوں اس سبب سے ان کی کیسے رہا ہونے تک میں نے تاخیر کی بعض بزرگوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا میرے پاس ایک شخص یمنی آئے اور کہا میں تمہارے واسطے ایک ہدیہ لایا ہوں پھر اپنے ساتھ کے ایک آدمی سے کہا تو اپنا واقعہ بیان کر اس نے کہا میں سنا سے بے ارادہ حج چلا اور ایک جماعت میرے ساتھ آئی ان میں سے ایک نے کہا جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو ہماری جانب سے بھی آپ کو اور آپ کے دونوں صحابیوں کو سلام پہنچا دیجئے جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو اس شخص کا سلام بھول گیا اور بغیر ان کا سلام پہنچائے ہوئے ہم ذو الخلیفہ پر احرام کے واسطے پہنچے جب میں نے احرام کا ارادہ کیا تو اس وقت وہ امانت مجھے یاد آئی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے سوالی سنبھال رکھو میں ایک ضرورت سے مدینہ منورہ جاتا ہوں انہوں نے کہا ابھی کافلہ کوج کرے گا اندیشہ ہے کہ تم کافلے سے مل نہ سکو گے میں نے کہا تم میری سوالی کو اپنے ساتھ لے چلو یہ کہہ کر میں مدینہ منورہ کو لوٹ گیا وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کو اس شخص کا سلام پہنچایا اس وقت تک بہت رات گزر گئی تھی ایک شخص میرے سامنے سے گزرا تو میں نے اس سے رفقہ کا حال پوچھا انہوں نے کہا وہ روانہ ہو گئے میں مسجد کے جانب لوٹا اور یہ خیال کیا کہ اگر دوسرے کوئی ساتھ مل جائے تو چلا جاؤں گا یہ سوچ کر میں سو گیا آخیر شب میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کو خواب میں دیکھا حضرت ابو بکر نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ شخص یہی ہے آپ نے میری طرف التفات فرمایا اور فرمایا ابو الوفا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے کنیت ابو الایاز ہے فرمایا تم ابو الوفا ہو اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیت الاحرام میں بٹا دیا میں مکہ معظمہ میں آنڈ دن رہا اس کے بعد کافلہ پہنچا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں